اتر پردیش میں ان کے تین سو امیلے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں یہ سیکلرزم کا جنادہ اب ہم نہیں اٹھائیں گے روز رسوہ کیا جاتا ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جہاں پر اس کسی بیٹے کی ماں بیچینی سے کروٹیں لے لے کر اپنی رات نہیں گزار دیتی فجر کی ازاہ تک کہ میرا بیٹا دور ہے کہ زندہ یا کچھ ہو گیا ہے بریلی پہنچے اے آئی ایم آئیم پرمو کسودین اویسی نے اکلیشی آدھا اور بی جی پی پر جم کر نشانہ سادھا ان کے نشانے پر راہول گاندھی بھی رہے وہی دھرم سنصد پر بھی اویسی جم کر بڑھ سے اویسی نے یو پی کے چناو پر کہا کہ یو پی میں چناو ہو رہا ہے یا کنڈر گارٹن کا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے بریلی میں اے آئی ایم آئیم پرمو کسودین اویسی نے مسلمانوں سے کہا کہ کھری کھری اور سچائی کو بیان کرنا میرا مقصد رہا ہے جب میں سچائی بولتا ہوں تو بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے میں بلکل کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں الفاظ چاپ کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے میں کھری کھری اور سچائی کو بیان کرنا یہ میرا مقصد رہا ہے اور اسی لیے جب میں ان تلخ اور سچائی بھرے جملوں کو ادا کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے آج یوپی میں مسلمان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج اتر پردیش میں مسلمانوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بی جے پی کو آپ کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یوپی میں بی جے پی کے تین سو ایم ایلے ہیں ان میں ایک بھی مسلم نہیں ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں سنصد میں تین سو سے زیادہ بی جے پی کے عراقین پارلیمان ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہے اتر پردیش میں ان کے تین سو ایم ایلے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہے سپا پہ نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ سپا تو کہتی ہے کہ میاں تو مسلمان ہم ہی ہیں مسلمان ہمیں چھوڑ کر کہاں جائیں گے سماجوادی پارٹی ہے کانگریس پارٹی ہے بی ایس پی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ میاں ہم کو چھوڑ کر کہاں جائے گا اسودین اوویسی نے کہا کہ نہ ہم مودی سے ڈریں گے نہ ہم یوگی سے ڈریں گے نہ ہم اکھلیش کی باتوں میں آئیں گے نہ ہم اس بوڑی کانگریس کی باتوں میں آئیں گے اکھلیش یادب اور راہول گاندی ملے تھے گانا بنا تھا یوپی کو دو لڑکوں کا ساتھ پسند ہے پھر سپا بسپا مل گئے راہول گاندی یہاں سے بھاگ کر کے کیرل چلے گئے اوویسی نے سپا بسپا اور کانگریس پر نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ جیسے مسلم ووٹ ان کے باپ کا خزانہ ہے میڈیا کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہیں آپ ہمارا انٹرویو لیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ مسلم ووٹ میں سیندھ ڈال رہے ہیں سب کی نظر مسلمانوں پر ہے کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے الیکشن کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو الیکشن تک آپ انسان ہیں اوویسی نے کہا کہ سرکیولیزم زندہ نہیں ہے سیاسی سرکیولیزم زندہ نہیں ہے یہ سرکیولیزم کا جنازہ اب ہم نہیں اٹھائیں گے ایک طرف سپا کانگریس بی ایس پی اور دوسری طرف بی جی پی ہے سپا کیا کر رہی ہے سپا مسلم علاقوں میں مشاعرہ کروا رہی ہے کئی سال عیسائی لوگ کرسماس نہیں بنا پائے وہاں آر ایس ایس والو نے جا کر کھلر کر دی کیا کوئی پنجاب میں جا کر سکھوں کے خلاب بول سکتا ہے کسی نے سنہرے گردوارے میں جا کر بید کی کی بس سلوکی کی اس کا کیا انجام ہوا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کوئی ماں ڈھنگ سے سو بھی نہیں پاتی اسے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا دور ہے روز رسوہ کیا جاتا ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جہاں پر اس کسی بیٹے کی ماں بیچینی سے کروٹے لے لے کر اپنی رات نہیں گزار دیتی فجر کی ازاہ تک کہ میرا بیٹا دور ہے کہیں زندہ ہے یا کچھ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیسا ہوگا اووی سی نے مسلمانوں سے کہا کہ آخر کب تک آپ بی جی پی کے ڈر سے ان لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا یو پی میں دو فیزدی بھی مسلمانوں کے پاس دو اکر زمین بھی نہیں ہیں کیسے آپ کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے آپ نے سنا پڑا اور دیکھا کہ کاش گنج میں الطاف کو پولیس سٹیشن میں مار دیا گیا الطاف کی جان لے لی گئی آپ نے سنا پڑھا اور دیکھا کہ کاش گنج کی الطاف کو پولیس سٹیشن میں جان سے مار دیا گیا اس خبر میں صرف اتنا ہی واہ اس خبر کو لے کر کہ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس کے ساتھ یہ سی اور بھی خبریں پانے کے لیے دیکھتے رہے ایم آئی ایم نیوز ایکسپریس